عمران خان اگر چاہیں کہ حزب اقتلاف کو بجود ہی ختم ہو جائے گلیاں سنجیاں ہو جائیں اور ان گلیاں میں صرف وفاقی وزراء پھرا کریں تنقید کرنے والا کوئی نہ ہو اور ہر سو مرحبہ مرحبہ کی آوازیں ان کا استقبال کریں تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں اگر حزب اقتلاف یہ چاہیں کہ وہ باریاں لے کر اقتدار سے لطف اندوز ہوتی رہے اور جمہورکیت کی آرڈ میں خاندانی آمریت مسلط کر دے لیکن کوئی گستاق ان نامبارک بندوبست کو چیلنج کرنے والا نہ ہو اور عمران خان کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور وہ صرف ورلڈ کپ اور پی ایس ایل میں کومنٹری کیا کریں تو ظاہر ہے یہ بھی ممکن نہیں جب کوئی ایک گروہ کسی دوسرے گروہ کا خاتمہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو کیوں نہ ان سے درخواست کی جائے کہ ملک کو درپیش مسائل کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو ناگزیر برائی سمجھ ہی کر برداشت کر لیں انتہا پسندی صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی مذہبی گروہ قانون ہاتھ میں لے لے اہل سیاست بھی اگر ایک دوسرے کے وجود کی کامل لفی پر اتر آئیں تو یہ انتہا پسندی ہوتی ہے کہ عمران خان اور ان کے وبستگان کے نزیق پاکستان کی حد برائی کے ذمہ دار نواز شریف اور آصف زرداری ہیں یہ ماضی کے حکمرانوں کی حجو کہتے ہیں تو اس شان سے کہتے ہیں گویا پاکستان کی ساری طریق میں نواز شریف اور آصف زرداری کے علاوہ اور تو حکمران آیا ہی نہیں اور اب جتنے بھی مسائل ہیں ان دو کے پیدا کرتا ہیں یہی حال حضب اقتلاف کا ہے انہیں باہمی اقتلاف بھول چکے ہیں کہ کس نے کس کو کس چونک میں کس رخ پر کس وقت کتنے عرصے کے لیے گسیٹنا تھا اور کس نے کس کا پیٹ کہاں سے پھاڑ کر لوٹی ہوئی دولت نکالنی تھی انجمن مفادات باہمی اور باریاں نے باہمی کے مفاد کو ایک شخص نے چیلنج کیا اور یہ مشترکہ دکھ میں اگٹھے ہو گئے چنانچہ ان کے نزیق پاکستان کی ہر خرابی کا ذمہ دار عمران خان ہے اور یہ ایسے تاثر دیتے ہیں جیسے عمران خان سے پہلے تو لارکانہ سے شہد کی ایک نہر نکل کر لاہور کی طرف آتی تھی اور لاہور سے شہد کی نہر دیرہ اسماعیل خان کی جانب بہتی رہتی تھی حکومت کے نزیق حضب اقتلاف میں شرک کے سوا کچھ نہیں اور حضب اقتلاف کے خیال میں عمران خان میں کسی خوبی کا کوئی امکان موجود نہیں یہ دونوں گروہ انتہا پر جا کر کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں کا اپنا اپنا سچ ہے جو ان کے مفادات کے ایند مطابق ہے مفاد کی خاطر دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور مستقل مزاجی دونوں میں ایسی شاندار ہے کہ جھوٹ پکڑے جانے پر عزہ مروت بھی ان میں سے کوئی نادم نہیں ہوتا دونوں جہاں کھڑے ہیں ڈٹ کر کھڑے ہیں اخلاقی اقتدار سے بے نیازی بھی دونوں گروہوں میں ایک جیسی ہے گفتگو کے آداب دونوں کے ہاں اجنبی ہو چکے ہیں ہر صفح زبان بکف ہے اور ہر صفح کا لشکری جب بولتا ہے تو سماتے چڑکنا شروع ہو جاتی ہیں ہر گروہ کا بیانیاز ستائی ہے اور ہر ایک کے ہاں مقتدر کا سکندر وہی ہے جو قیادت کی مدہ سرائی میں مبالگا امیزی کی انتہا کو چھولے دونوں گروہوں کا طرز بیان مانند شولا دکھتا ہے الفاظ کا انتخاب ہو یا مطن کا ہر دو گروہ زوغ دلیل اور شاہستگی کے تکلف سے بے نیاز محسوس ہوتے ہیں نام آمال بھی قریباً ایک جیسا ہی ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسے اخلاقی احتبار سے کسی دوسرے پر ڈیٹ پاؤ کی بڑتری حانسل ہو سب نے وعدے کیے اور سب نے بامال کیے کسی نے شرح بیان کرتے ہوئے کہہ دیا وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے اور کسی نے کہہ دیا یوٹرن لینا تو اچھے لیڈر کی شان ہوتی ہے انتخابی وعدے سبی کے نزدیک اکوال زرین کی بے روح مشک کے سوا کچھ نہیں وعدوں کی پامالی پر نادم ہونے کے تکلفات سے سبی یکسہ درجے میں بے نیاز ہیں عزر گناہ سبی کا ایک جیسا ہے کوئی ایک گروہ اب ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ تقوی اور دیانتداری کے جزیرے پر کھیمائزن ہے اور اس کے سوا باقی سب چور ہیں دونوں کی اجزائی ترقیبی بھی ایک جیسے ہیں دونوں کا مطلوب و مقصود بھی ایک ہے دونوں گروہوں کے سرکردہ افراد ایک جیسے سماجی اور معاشی پسے منظر سے تعلق رکھتے ہیں عام آدمی پر پارلیمان کے دروازے دونوں نے بند کر رکھے ہیں دونوں کی خواہش ہے کہ رانجہ ان سے راضی ہو جائے اور صرف انہی سے راضی رہے ان میں اقتدار کسی بھی گروہ کے پاس ہو طاقت چند گرانوں کے پاس ہی رہتی ہے یہی گرانے کبھی اس طرف آ جاتے ہیں اور کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ جب کوئی فرق ہی نہیں تو اقتلاف کیسا اقتدار کے دسترخواں سے فیض یاب ہونا ہے تو اس دعوتِ تعام کا کچھ اصول ہی بنا لیجئے کم از کم ملکی سلامتی کے معاملات پر تو مل بیٹھئے اور کوئی اس طرح کی عمل کی صورت نکال لیجئے ملک کی معاشیت جس حالت میں ہے وہ ہمارے سامنے ہے سیاسی عدم ایسے حقام میں معاشر ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی اور یہاں ہر مارچ میں مارچ کے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں اور ہر سپتمبر کو ستمگر قرار دیا جا رہا ہوتا ہے نظامِ تعلیم سے لے کر نظامِ قانون تک شدید اور فوری اصلاحات کا متقاضی ہے فارن پالیسی کا عاملیٹ بن چکا ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس ساری خرابی کا ذمہ دار عمران کھان ہے تو یہ بات انصاف پر مبنی نہیں ہوگی یہ سب کا نامہ اعمال ہے جو ہمیں اس نہش تک لے آیا ہے عمران نے تو آج خرابی کی ہوگی آج تک جو کرز لیا گیا سوال یہ ہے کہ وہ کہاں گیا ملک میں ڈنگ کا ایک ایسا منصوبہ بتا دیجئے جو اس کرز سے بنایا گیا ہو اور جو آج ذرے مبادلہ کمانے کے کام آ سکے مسلم لیگ نون کا آخری بجٹ دیکھ لیجئے یہ بجٹ مسلم لیگ نون نے مائی 2018 میں پیش کیا تھا این اس وقت جب ان کی حکومت ختم ہونے میں چند ہی دن رہ گئے تھے اس سوال کو تو چھوڑ ہی دیجئے کہ مئی میں ہی جس حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا اس نے حکومت نے اس مہینے اگلے پورے سال کا بجٹ کیوں پیش کر دیا تھا ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ وہ بجٹ تھا کیسا بجٹ میں لکھا ہے کہ اس سال کے اخراجات پورے تب ہوں گے جب حکومت تیرہ ارب ڈالر کرز لے گی یاد رہے یہ اس وقت تک ایک سال میں لیا جانے والا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرز تھا اس بجٹ میں بیرونی کرز اور سوت کی ادائیگیوں کے لیے مختص رقم دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ ہو چکی تھی معاشیت اگر عمران خان نے تباہ کی ہے تو نون لیگ ایسا بجٹ کیوں چھوڑ گئی تھی حقائق کو سمجھنے کے لیے گروہی اسبیت سے بلاتر ہو کر ملک کا سوچنا ہوگا سوال یہ ہے کہ اس باری پتھر کو کون اٹھا پائے گا